یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے پستیوں میں ہے بٹی ہوئی ہے ایک امت تو ہے ہی نہیں دنیا جمع ہو رہی ہے ہم اور کٹ رہے ہیں یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے ہمارا ملک پاکستان دو ٹکڑے ہوا اب سیسیشن بلوجستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ امت جو ہے جو بہت ہی بدحال ہے لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجدی سے شورا میں خاکستر ہے یہ اس کے اندر ایک چنگاری ہے وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کرنی جیسے ہی یورپی اسٹریمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا یہاں سے انگریز گئے سیتالیس میں انیس سیتالیس میں ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ تھے انڈونیشیا سے اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے لیبیا سے اتالوی چلے گئے الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے مصر سے انگریزوں پہ اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرین کے اندر پھیک دیا ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس سے کچھ یاد آتا ہے ہاں پہ ہمارا بھی ہماری بھی ایک تحصیب تھی ہمارا بھی ایک تمتن تھا ہمارے بھی کچھ قوانین تھے ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنٹ رہی اس عرصے کے اندر یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ذابطہ فوجداری ہے انگریز کا بنایا ہوا ذابطہ دیوانی ہم اس کے پیس زندگی گزار رہے تھے وہ اسلام کا تحضیراتی قانون کہاں ہے ذابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا دیوانی کوئی معاملہ ہوتا تھا اسلام کا یہ جو ایک ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے ریوائیول ریوائیول اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو مصجوبی پارٹی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی ہندوستان میں فدائین فدائین اسلام ایران میں مصر سے پورے عالم عرب میں سعید نورنسی ترکی میں یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھیں ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں ان تہذیبوں نے ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے اللہ کا شکر ہے بہت عام کر دی ہے وہ تصور اب چلا گیا کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی بہت ہی دخیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے اس کے اندر تھوڑی سے بھی اندر الومنیشن آ گئی ہے وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے مکمل نظام زندگی ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے دین دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو جب غالب نہیں یہ مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا اس میرے فارمولے کو اچھے طرح سمجھ لیجئے انگریز آیا دین اب انگریز کا ہو گیا قانون اس کا ہو گا اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو ہاں نمازیں پڑھو روزے رکھو وہ ہمیں کوئی اثراف نہیں مذہب اسلام دین اسلام ختم دیکھئے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے آج سول سپریم پاور اور نرث امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے کچل کر رہیں گے مذہب اسلام اسے ہم امبریس کرنے کو تیار ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا سچ کہتا وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تمہیں امریکہ آئے تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی did we object ہم نے کوئی اتراز کیا یوں پرشیر سینگوگس یہودیوں کی عبادت گئے ہم نے مسجد بنا لیا ہم نے کبھی روکا تم نے ہزار ہا ایفرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا ہم نے اتراز کیا تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا تم نے اسلامی سینٹرز بنائے ہم نے روکا اسلام مذہب کی حصیت سے تم روزے رکھتے ہو تو ہمیں ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے white house میں ایک افطاری دیں گے celebrate کریں گے تمہارا month of fasting تمہارے عید اور بقرائید پر ہم یادگاری ticket issue کر دیں گے کرتے ہیں ابھی تو we are not against your religion religion as islam is acceptable to us لیکن نظام سیاسی بارشی سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ جب میں ذکر زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے آج چودہ سو برس بعد تاریخ جو ہے ایک سو اسی درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے یہی بات ہماری تھی ہم نے کیا کہا تھا تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے یا چھوڑے بن کر رہو مذہب تمہارا ہوگا دین ہمارا ہوگا اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی آج یہی بات مش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا تم ہندو رہو مسلم رہو سکھ رہو پارسی رہو عیسائی رہو بتوں کو پوجھو اے خدا کو پوجھو انسین کو پوجھو بدرختوں کو پوجھو آلہ تناسل کو پوجھو جس کو چاہو پوجھو we don't object کوئی تہوار بناو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن نظام the political social economic system وہ ہمارا رہے یہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایک سو اسی درجے میں تاریخ میں مہڑ کھا لیا ہے ہم نے کہا تھا یہ مانی آج we can't deny it جب میں نے کہا تھا نا تین کولمز نکلے سرقل گھر بن شمال ان کا کہنا کیا تھا جہاں گئے دیکھو بھئی اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے کھو نہیں برابر بالکل اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہا ہو دین نظام ہمارا ہوگا مذہب تم رکھ سکتے ہو عیسائی ہو پادری ہو جو بھی ہو عیسائی یہودی جو چاہو فرق سکتے ہو اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کرے یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا یہی کہا گیا یہی کہا گیا ابھی ہم نے حدیث پڑھئی ہے لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے یہ ہمیں ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے لا یقع علی ظہر الارض میں تو مدر ولا غبر یا تو اللہ تعالی اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا غلبہ اسلام کا ہوگا دین اسلام کا ہوگا بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ ایک تو پوزیٹیو اثر نکل چکا اور وہ باقی ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے خلید بالقرآن هو امامنا على هدایت اللہ آمیتنا کلم ربنا ہدایتنا عطاو جبريل موسیقی